بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی چکن دوا بوٹی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی سپائسی بنتی ہے تو ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے 300 گرام میں نے بونلیس چکن لیا ہے ایک جمچ ادھر گلسن پیسٹ دو بڑے سائز گیٹ موٹر پانس سے چھے ہری مرچیں دوڑا سہرہ دنیا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون خوشت دنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پسیوی ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس سے جو سمیل ہوتی ہے لیسن کی وہ حتم ہو جاتی ہے اور اچھی سی ہشپو آتی ہے ادھر گلسن پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کر کے چکن کو ہم نے بھی ادھر گلسن پیسٹ کے ساتھ ہی فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تقریباً چھ سے ساٹھ منٹ اسے ہم فرائے کریں گے چکن کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر بری کٹیوی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہری مرچوں کو چکن کے ساتھ فرائے کریں گے اس سے بہت ہی اچھا سپائسی سا فلیور ایڈ ہو جاتا ہے چکن میں اب اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کر دیں گے اور اس سے ہم دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے چکن کے ساتھ فرائے کر لیں گے فلیم ہم میڈیم ٹو لوڈ رکھیں گے ہائی فلیم پر ہمیں اس نہیں پکائیں گے یہ چکن بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ایسے بھی بہت آسان بھی ہے چکن جب اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پری کٹے ہوئے ٹاماتر اور ٹاماتر ڈالنے کے پاس دو منٹ کے لیے اچھے طرح سے اسے بھی فرائے کر لیں گے اس طرح سے ٹاماتر تھوڑے نرم ہو جائیں گے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم نے کور کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکانا ہے اسے چکن اچھے سے گل جائے گا پندرہ منٹ کے بعد کور ہم نے ہٹھا لیا ہے اور ٹاماتر دیکھیں اچھے طرح سے گل چکے ہیں اب اسے چمت سے اچھے طرح میش کر لیں گے تاکہ یہ ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے فلیم تھوڑا ہائی کر دیں گے ہم اب اس کے اندر تین ٹیبل سپون دہیں کے ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم نے اسے بھون لینا ہے جب تک دہیں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا چکن بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ چکن ہو جاتا ہے آٹھ منٹ کے بعد دہیں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اویل سائٹ پر آ چکا ہے اب اس کے اندر ایک لیمن کا جوس ایڈ کر دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کسوری میتی کا ایڈ کر دیں گے ایک دفعہ اسے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون بٹر کا ہم نے ایڈ کرنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کریمی تھا اور بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے چکن تاوہ گوٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم پری کٹیوی ادرک ہری مرچیں اور ہرا دنیا ایڈ کر دیں گے اور اسے سرپ کریں گے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ریسپیز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ